یہ بڑی اہم چیزیں آتا ہے کہ کمپیر کرتے ہیں دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اگر آپ دیکھیں اس کی بہت تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا تفصیلات یہ آتی ہے لیکن جو مختصر ہے سات ہاتھ بھائی سات ہاتھ کا گھر تھا سات ہاتھ بھولے تو ایک ہاتھ اپروکزیمیٹلی ایٹین انچز کا ہوتا ہے یہ آپ کے گھر کا سائز تھا یہ ایک کمرہ تھا جس میں آپ کی بیوی رہتی تھی آپ رہتے تھے برچہ خانہ یہی تھا مردانہ یہی تھا زنانہ یہی تھا سب کچھ یہی تھا اور ایسی اپنی دیگر ازواج کے ایک دو تین چار پانچ گھر تھے اس کے علاوہ آپ کیا سے ایک ایک ایکسٹرا کمرہ تھا اور اس کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے رہتے ہیں جس میں ایک چٹائی تھی ایک تکیہ تھا اور ایک پانی کا گلاس تھا یہ آپ کا گھر تھا اور یہ اس کے احوال تھے مطلب جس کو کہیں گے سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تائک پراہ سے کیا اتنا چھوٹا کمرہ اور اس میں کچھ نہیں اور اوپر یہ تھا کہ پٹے ڈالے ہوئے تھے خجور کے بارش آتی تو کچھ اس پر چادر وغیرہ ڈال دی جاتی ورنہ نہیں آتی تو وہ بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر اور سب کے پاس بھی اویلی میں ہوتی جس کے پاس تھا کچھ تو بہرحال وہ کر دیا کرتا تھا یہ اس گھر کے حالات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیویوں کے گھر پہ دروازے نہیں تھے چونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا تو کچھ پہ پردے تھے اور کچھ پہ ایسے دروازے جس میں لکڑیوں بڑے بڑے سراغ تھے کہ آدمی جھاکے تو اندر موسیقا